ناظرین شہر لاہور کی باہمت خاتون نے عظم و حمد کی مثال قائم کر دی ہے عرود صابر زندگی کی تلخیوں اور سختیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی کفالت کا فرض بخوبی ادا کر رہی ہے تفصیل کے لئے دیکھیں صدر آسن کی ریپورٹ حوصلے بلند ہو اور حمد جواں ہو تو حالات کتنے ہی کتن کیوں نہ ہو کامیابی کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتے ہیں ایسی ہی ایک جیتی جاگتی مثال عرود صابر کی ہے جس نے اپنے معاشی حالات پر شکوا شکایت کرنے کی بجائے ان کے حل کا سامان پیدا کیا کہنے کو تو یہ سنفے نازک ہے مگر وہ اوبر پر گاڑی ڈرائیف کر کے اپنا اور اپنے گھر والوں کی معاشی کفالت کر رہی ہے میند کریں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھلائیں اس میں عزت نہیں ہے کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھلانا اپنا خود کمائیں خود گھر کا سسٹم چلائیں اس میں بہت زیادہ عزت ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ عرود صابر اپنی گھریلوں ذمہ داریوں سے بھی اگاہ ہیں اور وہ گھریلوں امور کی انجام دہی کے بعد آمدنی کی گھر سے لہور کی شہراؤں پر ڈرائیفنگ کرتی دکھائی دیتی ہیں اروج صابر کا کہنا ہے کہ اگر اس نے کرز حسنہ دیا جائے تو وہ اچھی گاڑی خرید کر اپنے خاندان والوں کی مزید بہتر کفالت کر سکتی ہیں اروج وہ سن سے آہن ہے جس نے وقت اور حالات کی تلخیوں سے لڑ کر زندگی کی جنگ جیتی ہے صدرہ آفیم پاکستان ٹیلویجن نیوز لاہور